اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیا طریقہ سکھاؤں گا کی ورڈ ریسرچ کا یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اتنا زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا تھا تو ابھی تھوڑی در پہلے ہی میں نے ایک کافی ایڈوانس ایسیو کا کوسٹ دیکھا ہے اور وہ بھی ایک جیسے یہی چیز سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بہت کم ایسیوز کو پتا ہے اور میں نے تو یہ خود اپنے طور سے ہی سوچا تھا اور شاید انیوینٹ بھی کیا تھا کیونکہ میں نے اس نے تھوڑا اور لمبا پر سیس بتایا تھا وان بائی وان ڈومین کا اور میں نے اس کو بھی کافی زیادہ آسان کر دیا تو یہ میتھڈ میں نے اپنی ویب سائٹ پر ٹائی کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹریفک ویلیو جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ کروس کر گئی ہے اور یہ سارے کیورڈز وغیرہ میں نے اسی طریقے سے ریسرچ کی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارگینک ٹریفک جو ہے وہ بھی اوپر سے اوپر جاتی ہے تو یہ کام کس طرح کرتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اصل میں ہمیں ایسی ویب سائٹ دون نہیں ہوتی ہیں جو پچھلے تین سال پرانی ہو تین سال میں بنی ہو مطلب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویس پریفر تو یہ کیا جاتا ہے کہ دو سال میں بنی ہو اگر تین سال تک بھی ہو جائے تو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی نیچ ہے اس کے ریلیمنٹ تیس چالیس سکوریز لکھ لینی ہے اور انہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ تو آپ کے پاس ایک ایک سائن ہونا چاہیے ایسیو کوئیک ایسیو کوئیک جو ہے یہ میرے خیال سے سیم رش والوں کا پلگین ہے یا شاید کسی اور کا تو یہ ہمیں دکھاتا ہے ڈومین ایج بغیرہ تو ہم جو سیڈ کی ورڈ ہیں وہ ایج ریفز کے ذریعے یا گوگل کی ورڈ پلینر وغیرہ کے ذریعے فائنڈ کر سکتے ہیں ایج ریفز کے ذریعے تھوڑا آسان ہوتا ہے تو گوگل کی ورڈ پلینر کے ذریعے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو میں ادھر کچھ کی ورڈ لکھ دیتا ہوں بیسٹ پی سی تو یہاں سے جائیں گے اور وولیم جو ہے وہ فائنڈر سے فائنڈ تک ہونا چاہیے تو یہ کی ورڈ کو پی کر لیتے ہیں اسے گوگل پلکھیں گے اب آپ نے جو نظر رکھنی ہے وہ رکھنی ہے دومین ایج کے اوپر یہ دکھیں یہ نائٹی نائٹی سکس کی ہے ہم نے ایسے لینی ہے جو لازت تری ایز میں کریئٹ ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دوزار انہی کی ہے مطلب یہ بلکل لاسٹ یر یہ کریئٹ ہوئی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو نکالیں گے سائٹ ایکسپلورر میں اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس نے تھوڑے دنوں میں اتنے زیادہ بیک لنگ سوگر اگین کی ہیں آپ اس کے بیک لنکس بھی دیکھ سکتے ہیں انہیں بھی ریپ لیکیٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کے ورد جو ہے وہ ٹین کے پہ پہ پہنچ گئی ہے اور کی ورڈ بھی اس کے ٹونٹی ایٹ کے ہیں اور یہ بہت زیادہ کی ورڈ پہ فرس نمبر پہ رینک کر رہی ہے اور یہ ایسے کی ورڈ ہیں جن پہ رینک کرنا بہت زیادہ آسان ہے اب یہ دیکھیں اس سے میں گوگل پہ لکھوں گنا تو اس پہ اتنی زیادہ کمپٹیشن نہیں ہے چھوٹی موٹی ویب سائٹ سے ہوگی یہ دیکھیں فورم آ رہا ہے مطلب یہ بالکل لوگ کمپٹیشن ہے اور یہ جو ہیں یہ جو کی ورڈ ہیں یہ باہر انٹینٹ کی ورڈ ہیں مطلب یہ ایفلیٹ کے لئے پرفیکٹ کی ورڈ ہیں اور ان پہ کمپٹیشن بلکل نہیں ہے تو یہ میتھڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ لائٹلی مت لیں یہ بڑا کمال کا میتھڈ ہے اگر صحیح دریقے سے استعمال کیا جائے تو امید ہے یہ پسند آئے گا اس طرح کر کے آپ ہزاروں دومینز فائنڈ کر سکتے ہیں پھر ان کو آگے ریپلیکیٹ کر کے آپ نے جو آرٹیکل لکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے کمپٹیٹر سے ہزار پندرہ سو ورڈ زیادہ لکھنے ہیں اور بیک لنکس بھی تھوڑے زیادہ بنانے کی کوشش کرنے ہیں ریپلیکیٹ سے بیک لنک بنانا کافی آسان ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھا گی ہوگی اس کے سارے ایڈیا کی ویڈیو دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ